دوسرا پہلو ہے ان نمازوں کو اللہ کے پیار سے بھرنے کا جب بھی نماز ادا کیا کریں سوچ کر اور سمجھ کر ادا کیا کریں سورہ فاتحہ اگر کسی کو ترجمہ کے ساتھ نہیں آتی تو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کیونکہ ایک لا متنہی خزانہ ہے یہ علم و معرفت کا ایسی دعائیں ہیں اس میں جو ان اگزاوسٹیبل ہیں ختم ہوئی نہیں سکتے ہر صورتحال پر اس کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو ہر صورتحال پر اطلاق پا جاتی ہیں اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ایک دفعہ ایک غیرہ جماعت دوست نے مجھ سے سواد کیا کہ جماعت ہے میں لیا تو اس بات کی قائل ہی نہیں ہے کہ نماز کے بعد دعا کریں ہاتھ اٹھا کر اور نماز کے اندر انہوں نے یہ سمجھا کہ عربی کی سواد مجھ بول نہیں سکتے تو اب بتائیں ہم جو لوگ نماز پڑھتے ہوں نماز کے بعد بھی ان کو اجازت نہ ہو دعا کی تو دعا کے سواد کریں اور کس طرح کریں ان سے میں نے کہا اول تو یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ نماز میں اپنی دعا نہیں ہو سکتی ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ نماز خود ایک کامل دعا ہے ایک پہلو بھی ایسا باقی نہیں ہے جو اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہو انسان کو اور اس کی دعا نماز میں موجود نہ ہو بڑا لمبا مضمون ہے اس میں میں داخل نہیں ہو سکتا اس وقت لیکن آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرہوم والدین کے متعلق پرانے نبیوں کے متعلق ساری دنیا کے نیک انسانوں کے متعلق بنی نو انسان کے متعلق کوئی پہلو دعا کا ایسا نہیں ہے جو نماز میں موجود نہ ہو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کوئی زندگی کا پہلو ہے ہی نہیں جو نماز سے باہر رہ گیا ہو اور اس میں عبادت کامل عبادت میں اس کی دعا سکھا لی گئی ہے پھر اسی جب آپ نماز پر غور کرتے ہیں تو آپ کو اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہاتھ آ جاتی ہے یہاں بیٹھے آپ کو گفتگو کا موقع ملتا ہوگا غیروں کے ساتھ اور دلیلیں نہیں تو صرف نماز ہی پیش کر دیا کریں ساری دنیا کے مذاہب مل کر جو عبادت سکھاتے ہیں ان کی ساری عبادت دعائیں جوڑ لی جائیں تو تب بھی ایسی حاوی نہیں ہے انسانی زندگی پر جتنا نماز کے اندر جو دعائیں وہ حاوی ہو جاتی ہیں موسیقی 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 موسیقی